اسلام علیکم فرس میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم امین چودی پرام میرپور کی یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج آپ کو معلوم ہے کہ جون کا مہینہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جنوری کی ٹھنڈ واپس آگ چکی ہے اور جس طرح گلشتہ دنوں جو گرمی تھی سورج اس قدر آگ برسا رہے تھا کہ ہر شخص کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے بارش ہو لیکن رب نے رحمت فرمائی اور آپ کو معلوم ہے کہ بارش تو رحمت ہوتی ہے اور جل تھل ایک ہو گیا پورے پنڈی اور اسلام آباد میں اور آپ دیکھ لیں کہ اس موسم میں جون بہت گرم موسم ہوتا ہے گرمی بہت ہوتی ہے لیکن اس موسم میں بھی سردی لگنا شروع ہو چکی ہے خیر یہ تو چلے اچھی بات ہے برانے رحمت کا نزول ہوا ہم بات کریں گے آل پاکستان پروجیکس کے مالک آدم امین چودری کے اوپر جو کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے آل منی ٹیم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آل منی ٹیم والے ان کے جتنے بھی کارندے ہیں کسی کو کہا پہ کیا بنایا گیا بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تاں کہ آپ کو یہ رہے کہ یہ واش ٹائمز والے ہواوں میں باتیں نہیں کرتے ان کو ثبوت ملتے ہیں ثبوت چلاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آل منی ٹیم ندیم رنداوہ کی ہے ندیم رنداوہ کمازی میرے سے بہتر کمیشن ایجنڈ جانتے ہیں لیکن آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عوام سے لوٹے گئی رکم سے شادیاں کر رہے ہیں لائف کو انجوائے کر رہے ہیں پالٹیاں کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ثبوت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے فیز میں وہ رہ رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آدم امین چودری کے حوالے سے آپ کو جو ایک اپ ڈیٹ دینی ہے وہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں ایک ہوتل ہے اس ہوتل کے بالکل اپوزیٹ ایک کمپنی بنائی گی ہے جس کا نام ہے ایمکی سی موسٹلی کنگ چوائس اس کو جو رن کر رہے ہیں یہ نوید الملک صاحب ہیں نوید الملک صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو کو فاؤنڈر تھے آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو کہتے تھے کہ میں کے پی میں ایک آواز ماروں تو دس کروڑ میں کی انویسمنٹ ایک گھنٹے میں اکٹھی ہو جائے گی میں بات کر رہا ہوں فیصل ایوب بنگش جو جب کیس بنا تو وہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ رابطہ کیا تبلیغ دینوں نے شروع کی لیکن دوبارہ جب انہوں نے دیکھا یار عوام بھول چکی ہے تو چلیں لوٹنا شروع کر دیں ایمکی سی بیسیکلی بیریہ ٹاؤن سیوک سینٹر کے میں ایک ہوتل ہے اس ہوتل کے بالکل بالمقابل یہ ایک آفیس بنایا گیا ہے رات کو ہم نے وہاں پہ ہماری ٹیم گئی بلکہ میں خود بھی گیا ٹیم کی ساتھ میں نے کہا دیکھو تو صحیح باہر کوئی بورڈ نہیں تھا سٹیرز ہم نیچے اترے تو ہم نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کے بعد وہاں پہ ایک لڑکا تھا اس سے ہم نے پوچھا جی آفیس کس کا ہے تو انہوں نے کہا جی نویج صاحب ہوتے ہیں جو صبح دس بجے آتے ہیں عوام کو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے کیونکہ ہم تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور ان کا جو ساتھ دے رہے ہیں فیصل یو بنگش دے رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے ایک تو ندیم رنداوہ تو آپ دیکھیں میں نے ہی کہتا ہے جمال خان کہتا ہے کہ وہ ایک جو سی ای او ہے اس کے پیچھے بھی آدم امین چودری ہے اور ایمکے سی کے پیچھے بھی آدم امین چودری ہے ایمکے سی موسٹلی کنگ چوائس کے نام سے یہ بیری اٹ آن میں آفیس ہے لیکن میں آپ کو تھوڑے سے وہ ثبوت دکھانا چاہتا ہوں تاں کہ آپ وہ ثبوت دیکھ لیں اور آپ کو کوئی ابحام نہ رہے کہ واش ٹائمز کی ٹیم صرف ہواوں میں باتیں کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ انور افریدی کے مطلق ہم نے کہا تھا کہ کمپنی کا مالک وہ ہوگا لیکن وہ کمپنی کا مالک نہیں بننا وہ ای ایم ٹی کا جو بننا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہی ہیز بین سید انور افریدی ہیز بین اپوائنٹڈ ایز کنٹری ہیڈ انور افریدی صاحب اس پہ آپ کا موقف کیا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا تھا جی آپ موقف نہیں لیتے تو چلے اب آپ خود بتا دیں پھر ایک اور ڈاکٹر موسن خان ہے سٹی ہیڈ ہریپور ای ایم ٹی کا پھر صفدر زمان خان سٹی ہیڈ ہریپور کا اس کے علاوہ جوید چودری اور پرویز چودری اور اس کے ساتھ نیم صدیقی ہے سٹی ہیڈ کوئٹا کے مجیب میمن ہے سٹی ہیڈ ٹنڈو جام کے اس کے علاوہ حبیب خان یوسف زہین ہے سٹی ہیڈ مردان کے آمیر ابراہیم پنجاب زونل ہیڈ ہیں اسید امین اوفیشل سپوکس پرسن ہیں یہ آپ یہ ہمارے نہیں ہیں یہ ای ایم ٹی آل منی ٹیم والوں کی یہ چیزیں ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کون کون لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ماضی بھی کائنلی دیکھ لیجئے گا ہم نہیں کہتے آپ کمیشنڈ ایجنٹ تو یہ بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو اور کمیشنڈ ایجنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ پروگرام میں نے چھوٹا کرنا ہے کچھ وجوہات ہیں ایک تو طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے سردی لگ گیا آج آپ کو پتہ ہے کہ بی فور یو کے مالک صحفور احمان خان نیازی کی پیشی تھی اس کے بعد نیب میں دیگر کیسز بھی تھے اسلام آدھائی کورٹ تھی تو موسم بھی خاصا خوشگوار رہا بارش کی وجہ سے تو پروگرام اس لیے ہے چھوٹا سا کر رہا ہوں تاکہ کال کے پروگرام میں آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے کہ جو فیصل یو بنگش ہے اور جو نوید الملک ہے اور آدم امین چودری ہے انہوں نے بیریٹرون سیوک سینٹر میں جس ہوتل میں منڈی لگائی ہے اس ہوتل میں کس کس کی لڑائی ہوئی کون کون سے لوگ پیسے لینے کے لیے آئے کس پہ ڈنڈے جلے پھر اس ہوتل کے منیجر نے ان کمیشن ایجنٹوں کو کیا کہہ کے وہاں سے نکالا پھر انہوں نے منتے سماجت کی اور دوبارہ یہ ہوتل میں گئے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن پھر آپ دیکھ لیں کہ آج یہ ایک اور تعداد ترین اپڈیٹ ہے کہ آدم امین چودری کے خلاف کرول روپے کی ایک نیب میں کور اپلیکیشن گئی ہے آدم امین چودری کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہمارے پاس آئی ہیں ہم اس کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ آدم امین چودری ویسٹرن یونین کے ذریعے کس طرح پیسے منگوا رہا ہے وہ ساری چیزیں ابھی ہمارا اس پہ ورک آٹ ہو رہا ہے کون کون سی چیزیں سامنے ہیں لیکن بیریہ ٹاؤن سیوک سینٹر یہ فیس فور میں ہے آپ پک رائیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں پہ ایک ہی ہوتل ہے اور آپ سب دیکھ لیجئے گا کہ اس ہوتل میں مچھلی منڈی لگی ہوئی ہے تمام کمیشنڈ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہیں اس کے سامنے ہی ایم کسی کا آفیس ہے وہاں پہ آپ جائیں پھر ایک اور میڈز کے نام سے بہت سی چیزیں وہاں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ